ہی پرنس بلکم بیک ٹو مائی چینل کے درام ایکسپلین ہے تو چلی اپیسیوڈ کی شروعات میں بائی جو ہے نشے میں دودھ ہوتی ہے اس کی موم کا کال آتا ہے یہاں پہ جو ہمارا خروز باس گوان ہے وہ بولتا ہے ارے تم کیوں نہیں سن رہی ہو کہ غلط کاری پہ بڑھ گئی ہو بہت وہ اپنی موم کو فون پہ بات کرتی ہے کہ میں بہت بری طریقے سے ٹوٹ چکی ہوں یا تو دل کرتا ہے کہ میں مری جوں تو مجھے کال مت کر کے پریشان کرو فون کٹ کر دیتی ہے اب یہ بات سن کے گوان بچارہ سوچتا ہے کہ نہیں اسے اکیلے نہیں جاننے دوں گا سیفلی نہیں ہوگا یہ لڑکی کچھ بھی کر سکتی ہے تو اس وجہ سے وہ اپنے اسسٹینٹ کو کال کر کے پوچھتا ہے کہ میس بائی کا ایڈرس بتا سکتی ہو تو کہتے ہیں کہ یہ وہاں کی سیکریٹری کون کہتا ہے میس بائی کہتی اوکے باس یہاں پہ یہ بیچاری بھی ہوش ہو جاتی ہے اس کی موم فرن کافی بڑیڈ ہوتی ہے بائی کے لیے کہ کہاں ہے کیا کر رہی ہوگی اس نے اس کا فون کٹ کر دیا رات کافی ہو چکی تھی وہ آ نہیں رہی تھی اس نے فون بھی پکنی کرنا تھا تب ہی وہ اپنے ایکس ہزبن کو کال کر دیا اب اس کا ایکس ہزبن جو ہے وہ دیکھتا ہے کہ اس کی ایکس وائف کا کال آیا ہے جہاں اس کو ایک اور بیٹی ہے جو کہ سٹیپ سسٹر ہے بائی کی یہاں پہ کہتا ہے کہ آواز مت کرو چپ رہو کہتی ہے ٹھیک ہے ڈائیڈ بٹ میری ماں کو مت بھول جانا کہتا ہے افو یہ لڑکی بھی نہ تو وہاں پہ وہ بات کرتا ہے کہتا ہے ہاں ہیلو بولو ٹیچر کیونکہ وہ ایک ٹیچر تھی بائی کی موم تو کہتا ہے کہ مجھے ابھی تک بائی کا کانٹیکٹ نہیں ملا وہ کہاں ہے کیا کری ہو پلیس کیا تم پوچھ کے مجھے بتا سکتے ہو پلیس اس مائی ہمبل ریکوشٹ ادھر جیسے تیسے کر کے گوان بائی کو گھر لاتا ہے جو وومٹ کر دیتی ہے اس کے کپرے پہ ہی ایک بڑھ نہیں فرنس دو تین بڑھ دم بہت زیادے گوان مچ مچا فیل کرتا ہے لیکن اسے چھوڑتا نہیں کہتا ہے کیا تم مجھے بتا سکتے ہو کہ تمہارا باتھروم کدھر ہے پلیس یہاں پہ وہ تو ہوش میں نہیں تھی وہ کہتا ہے اوہو میں بھی کس انسان سے پوچھ رہا ہوں وہ اسے باتھروم لے کے جاتا ہے اور اس کے بعد باتھروم وومٹ کرتا ہے یہاں پہ کہتی ہے کیا اور کروگی تو پلیس یہیں کرلو میرے کپرے میں مت کرنا تب ہی یہاں پہ وہ بولتا ہے رہے یار دھیرے چلو تم تو ہوا میں اڑ رہی ہو یہاں پہ بائی دیکھتی ہے گوان کو کہتی ہے تم تو میرے ڈائریکٹر گوان کے طرح لگ رہے ہو وہ خروز ڈائریکٹر کی طرح تم مجھے دیکھ رہے ہو کیا سچے وہ تم ہو یہاں پہ بولتا ہے گوان آج کل تو بھلائی کا زمانہ ہی نہیں رہا لیکن پھر اس وہاں بلڑی ہو جاتا ہے بائی بھی ہوش ہو جاتی ہے کیونکہ وہ ابھی بھی ہوش بھی نہیں تھی تب ہی یہاں پہ تیشو پیپرس لیتا ہے اور یہاں پہ گوان پورا صاف کرتا ہے اس کا وومٹ لیکن یہاں پہ وہ جاتا ہے باتھروم صاف کرنے کے لیے ادھر نہیں دیکھتی ہے وہ گوان کو تب ہی یہاں پہ باتھروم میں وہ صاف کر رہا ہوتا ہے مطلب اتنا بارہ ڈائریکٹر کیا سے کیا کرتا ہے ایک لڑکی کے لیے یہاں اس کی مام کا کول آتا ہے ویڈیو کالنگ اب وہاں پہ وہ بات کرتی ہے اور کہتی ہے مام کیوں اتنی پریشان کر رہی ہو یہاں پہ کہتا ہے تمہیں پتا بھی ہمیں کتنی ٹینشن میں آگئی تھی یہاں پہ کہتی ہے تم کیا جانو گی تمہیں کچھ نہیں پتا ہے یہاں پہ وہ بولتی ہے مجھے چیک کرو تمہارے ساتھ کون ہے یہاں پہ کہتی ہے میں نے کہاں نہ میرے ساتھ کوئی نہیں ہے یہاں پہ بولتی ہے مجھے دیکھنا ہے اب بچاری وہ ویڈیو کالنگ میں سارے تب دک دکھا رہی ہوتی ہے تو یہاں پہ اسے گواں نکل جاتا ہے باتروم سے تب ہی یہاں پہ بھائی دیکھتی ہے بھائی ہاتھ کے اشارہ کرتی ہے کہ پلیز باتروم کے اندر چلے جاؤ کیونکہ اس نے ابھی ابھی اپنے باس کو دیکھا ہوتا ہے یہاں پہ جلی سے وہ اندر چلا جاتا ہے اب بچری بھائی کے جانے جان میں آتا ہے اب وہ اپنی ماں کو دکھا رہی ہوتی ہے تب ہی وہ دکھاتی ہے چار طرف وہ کہتی ہے تسلی ہو گئی اور فون رکھ دیتی ہے کیونکہ اس کی ماں نے شنیان کا نام یہ ہوتا ہے کہ وہ اس سے اچھا کوئی لڑکر نہیں مل سکتا ہے جس کے لئے وہ کافی غصے میں آ جاتی ہے اور فون سیدھا کٹ کرتی ہے کہتی ہے پلیز دوبارہ مجھ سے بات کرنا مت دوں اور وہاں پہ وہ بات بند کر دیتی ہے یہاں پہ بچاری کافی پریشان تھی شنیان کے وجہ سے جہاں پہ وہ بہت زیادہ سیٹ تھی وہ آج تھوڑی سی خوش تھی جہاں اسے پرموشن ملا تھا فینشن گروپ میں ہمیشہ کے لئے اس کو وہاں کی میمبر بن گئی تھی اس وجہ سے یہاں پہ سرنی گوان سوچتا ہے کہ کس طریقے سے وہ رو رہی تھی کیونکہ اس کا بھائی اور سنیان کا فائی ویرس کا ریلیشنشپ تھا جو ایک لڑکی کے وجہ سے بروک ہو گیا یہاں سے دمک کر دیا کوئر کیونکہ نے سنا تھا لیکن اس نے کبھی بتایا نہیں بھائی کو تبھی وہ آتا ہے اور دیکھے کافی ڈرزادی ہے یہ بنوی اہہ border سوری کہتا دیکھو تم لوگ جو بھی کرنا چاہتی ہو تم I don't know کیا ہے میٹر تمہارے اور تمہاری فاملی کے بیچ میں لیکن فوکس کرو ورک پہ وہ زیادہ صحیح ہوگا اتنے میں اس کے ڈیٹ چلانے لگتے ہیں بھائی میں ہوں تمہارا ڈیٹ کھلو دروازہ کھلتا ہے یہاں پہ بھائی بولتی ہے ڈیٹ آپ یہاں کیا کر رہے ہیں یہاں پہ بولتا ہے میں کتنا گھبرا گئے تھا تمہاری مام کا کال ہے تھا یہاں پہ کہتی کیا تمہیں مام نے ابھی بھی کال کر دیا کہتی ہے میں کیا کروں مام کا تب ہی کہتا ہے تم ٹھیک تو ایک سکنٹ تم نے رنگ کیا ہوا ہے کہتا یہ ارے ڈیٹ سو کہ میں ٹھیک ہوں تب ہی نظر گوان پہ پڑھتا ہے اور کہتا ہے اس کے ڈیٹ ارے یہ لڑکا کون اے تم کون میٹی بیٹی سے دور رہنا مطلب ہے یہ بہت فنی سین ہوتا ہے یہاں پہ بولتی ہے ڈیٹ ایسا کچھ نہیں جیسا آپ سمجھ رہے ہیں کہتا ہے نہیں یہ لڑکا ہے اس پہ بھروس نہیں کر سکتے ہیں یہاں پہ وہ کہتا ہے گوان میں کلیگ ہوں مطلب اتنا بڑا بوس خود کو کلیگ بنا رہا ہے یہاں پہ بولتے ہیں ڈیٹ پلیز آپ آنا آپ شراب نہ بولیں یہ ہمارے مینیجر ہیں سمجھ میں آئی بار ڈیریکٹر ہے کہتا ہے اوہ ایم سوری بیٹا ہے مجھے لگا اچھکل تو جانتے ہیں زمانہ کتنا خراب ہے یہاں پہ کہتا ہے اٹس اوکے مجھے آپ چلنا چاہیے اتنا کہہ کے گوڈ بائی بول کے مسٹری چلا جاتا ہے وہاں سے یہاں پہ باپ بیٹی بیٹ کے بات کر رہے ہوتے ہیں یہاں پہ بتا رہی ہوتی ہے بھائی اپنے ڈیٹ کو سب کو وہی سب چیز تو کہتے ہیں اس کے ڈیٹ اٹس اوکے اتنا ایسی کچھ نہیں ہوتا ہے لیکن لائف میں اگر آگے بڑھنا چاہو تو وہ تم کر سکتی ہو یہاں پہ وہ وہیں اس رات پہ رکھتا ہے اپنی بیٹی کے پاس دیکھتا ہے کہ وہ کافی ٹوٹ چکی ہے ادھر اس کی موم کا مسیج آتا ہے کہ مجھے پتا ہے تم بہت ٹینس ہو لیکن یہ بھی مجھے پتا ہے تم میری بیٹی ہو اور تم اس سے اچھا ڈیزرب کرو گی بیلیو می اس کی موم کا مسیج ہوتا ہے ادھر جو ہے کافی منت کے بعد گوان آتا ہے اپنی ماں کے پاس اور لیڈی دو منس ہو چکے ہوتے ہیں یہاں پہ اس کی ماں کہتی ہے اب مجھ سے یہ سب چیز نہیں ہوتا ہے ایک تو تم یہاں رہتے نہیں ہو اوپر سے تم آتے ہو اور تم مجھے بولتے ہو ماں کپراواش کر دینا ماں یہ کر دینا ماں وہ کر دینا سیریسلی یہ سب اب کروانا ہے تو اپنی لیے بی بی ڈھونڈ لو اب پلیز مجھ سے نہیں ہوگا اور میں جاری مجھے بہت سارا کام اتنا کا ہے کہ وہ وہاں سے چلی جاتی ہیں اب یہاں پہ نیکس ڈی جو ہے بہت خوش رہتی ہے بائی بیکوز بائی کا جو ٹرانسفر ہو چکا ہوتا ہے اور یہ ٹرانسفر میری نے بھی دیا ہوتا ہے کیونکہ چاہتی تھی کوئی اس سے بھی آگے ہو جس وجہ سے وہ گوان کے ساتھ اب کام کرے گی اب مین بہت جو ہے بائی کا وہ گوان ہو چکا ہے اس کے اندر میں وہ کام کرے گی اور اس کے اندر کام کرنا اتنا آسان نہیں تھا لیکن سب لوگ کانگرچولیشن کرتے ہیں کہ گوان ڈیکٹر کے پاس اس کی بیسٹ ایسسٹینڈ بن گئی ہے پورسنل یا سسٹینڈ جو کی اب بائی ہے وہ سارا کام سنبھالے گی سدلنی یہ سب رات و رات کیسا ہو گیا یہاں پہ کہہ دیئے تو مجھے بھی نہیں پتہ مجھے یقین ہوتا ہے کہ میری نے خود کہا کہ تم کر سکتی ہو ڈیکٹر گوان کے ساتھ اس نے پرمیشن دی اپروو اس نہیں اسی نے کیا ہے تب ہی جا کے وہ اس کی اب مین ہیڈ نہیں رہی گوان کی رہی یہاں پہ اس کا فرنڈ بولتا ہے دیکھ کر کام بہت ہوگا سچ میں فرنڈ کام تو اوورلوڈ تھا جو کی بائی بہت ہی ڈیڈیکیٹڈ کے ساتھ کر رہی تھی کیونکہ گوان کے ساتھ کام کرنا اتنا آسان نہیں تھا جتنا دیکھنے میں وہ سوفٹ لگتا ہے دل کا ہے تو بلکل نہیں اب یہاں پہ وہ اپنا کام کر رہی ہوتی ہے اپنے پاسٹ کو بھلانے کے لیے کہ اسے کچھ کرنا ہے اسے آگے بڑھنا ہے اب آگے کیا ہوگا بائی ہے گوان کے بیچ میں یہ تو نیکسٹ اپیسوڈ میں پتہ چلے آپ کو یہ اپیسوڈ کیسے لگا بتا